نائنٹی ٹو میں جسٹم میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہوا جسٹم گرونڈ میں انٹر ہونے لگا میرے پیچھے نا عمران بھئی آرہی تھی اچھا عمران بھئی نے یہاں لی چیز محسوس کر لی کہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہے نا پریشر آگیا ایک دم تو میرے سے آکے کہتے ہیں جیتنے کا مزہ ہی اس کو پتا جو ہارتا ہے ہمارا کسی نے کوئی کونسپٹ غلط کر دیا ہے کہ اگر ہم دیندار ہوں گے تو ہمیں ساری دنیا چھوڑنی پڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے نا اللہ سے نہیں جڑا لیکن کبھی لوگوں نے اس مزے کو جاننے کی کوشش نہیں کی اس کو دیکھ کے نا اللہ کے ڈر سے آنکھیں نیچی کر لینا اس مزے کو لوگ جانتے نہیں ہیں جس نے وہ پاکستانگ ٹیم میں آتے نا نماز ہو رہی ہوتی تھی جو بے نمازی بھی ہو نا جب نماز ہو رہی ہوتی تھی اس کا بھی دل کرتا ہے یار میں نماز پڑھ لوں جتنے بھی بڑے پلیٹس دیکھئے نا وہ سارے ہم ملتے ہیں جس طرح یوسف مسلمان ہوگا نا آج یہ عبدالواب صاحب تھے انہوں نے ایک چیز کہی If you've had a chance to relive your life کوئی ایسا regret ہو یہ مشکل سوال ہے بہت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو welcome to the podcast الحمدللہ آج ہم آئے ساتھ بہت ہی ایک special guest موجود ہیں somebody I think جس کو we've all I think all of Pakistan has looked up growing انزمام الحق صاحب ہمارے انزمام بھائی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھائی کیا رکھے ہیں سلام علیکم اور آپ لوگ ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو بہت جزا کر رہا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے بزی سکیجول میں سے آپ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لئے جزائے خیر دے we'll get started immediately میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں تھوڑا سا اگر ہم آپ کے بارے میں جان سکیں اس پارٹ کے بارے میں جو شاید کسی کو نہیں پتا یعنی آپ کے کرکٹنگ فگرز اور آپ کے ہیرویکس تو everybody knows but you know as a پاکستانی kid how was it growing up یعنی آپ کیسے یہ ساری جرنی ہوئی کرکٹ کا پیشن کہاں سے شروع ہوا as a child آپ کو کیا memories اپنے بارے میں یاد ہیں آپ نے یہی ڈریم کیا تھا یہ بائی چانس آپ ادھر پہنچ گئے کرکٹ میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھ سکے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ہم آئے لئے سمجھنا نہیں بھائی ارسلان کے بائی چانس میں نہیں آیا مجھے شروع سے شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا اور وہ شوق اس لئے تھا کہ میرے چار بڑے بھائی تھے اور چاروں کرکٹ کھیلتے تھے اچھا تو ہمارے گھر میں ہمارا ملتان میں جو گھر تھا وہ حویلی ٹائپ تھا کہ جس طرح پرانے گھروں کے بیچ میں ایک بڑا سا سہن ہوتا ہے تو ہمیں سارے ادھر کرکٹ کھیلتے تھے تو مجھے شوق تھا بچپن سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا ان کے ساتھ کلب جانے کا میں کمبائنڈ کلب ہوتا تھا ملتان میں اس میں جاتا تھا تو کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے بچپن سے شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا اور مشکل صرف یہ تھی کرکٹ کھیلنے کے کہ اس ٹھم تک ملتان سے کبھی بھی کوئی اس لیول پہ کرکٹر نہیں آیا تھا اچھا وہاں کبھی ایسی سوچ نہیں ہو ستی کیونکہ کرکٹر کوئی نہیں آیا تھا کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ جی میں ایسا کرکٹر بن جوں گا لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میں فس کلاس کھیل جوں گا تھوڑی سی ذرا اچھے کرکٹ کھیل لوں گا تو اس ٹھم اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جی میں اتنی اللہ مجھے اتنی کرکٹ کھیلا دیں گے کہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے تو اس میں یہ نہیں پاکستانی والدین کو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی میں سمجھتا ہوں حالانکہ ہم تو بہت آگے آ چکے ہیں انجنئر اور ڈاکٹر بچہ نہ بن رہا ہو تو ایک نیشنل کرائیسس ہوتا ہے ساملی میں تو کرکٹر بن جانا یا یہ کہنا کہ میں صرف کھیلوں میں آگے جاؤں گا تو وہ اپوزیشن کبھی بھی آپ کو گھر سے نہیں فیس ہوئی کہ کیا کر رہے ہو اور عام طور پر خیر میں آپ پہ کیاس نہیں کرتا جو لوگ سپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں وہ پڑھائی سے تو بالکل ہی خیر آباد کر چکے ہوتے ہیں تو وہ کیسا تھا ایسا جرنی آپ کے لئے میرے والد صاحب میں نا زمیدار آدمی تھے تو تو ان کا کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا یا انجنئر بننا ہے میرے والد صاحب کی شروع صرف ایک چیز کی سختی تھی کہ نماز پڑھنے کی ہاں کہ جی نماز پڑھ لو تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے تو کھیلنے میں میرے والد صاحب کی بھی سپورٹ میرے ساتھ تھی میرے بھائیوں کی بھی سپورٹ میرے ساتھ تھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کرکٹ کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ یا بہن بھائی ان سے کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے لیکن مجھے مشکل نہیں مجھے سپورٹ تھی ان کی ساروں کی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی آئے تھا ملتان سے میٹرک کر کے تو میرے بھائیو گہ رہی مجھے لے کے آئے تھے کہ جی اس کالج میں کھیلنا اس کی ٹیم اچھی ہے ساری چیزیں تو مجھے یہالی سپورٹ شروع سے رہی ہے اچھا الحمدللہ اجازشک اگر اب یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب آپ نے پہلی مرتبہ یوں نو کرکٹ ٹیم میں انٹر ہوئے آہستہ آہستہ انسان کو ریلائز ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ڈریم کر سکتے تھے آپ نے کہنا نا کہ میں فرسٹ کلاس ٹرکٹ سے بیونڈ تو سوچا نہیں تھا بات اللہ تعالیٰ نے نوازہ آپ کو آپ کی سکل بھی تھی ایفرٹ بھی تھی ہرڈ ورک بھی تھی اگر میں آپ کے کریئر کو دیکھوں جنرلی جو آپ کا پلینگ کریئر ہے پاکستان کیلئے like a lot of players بہت ساری دفعہ آپ ٹیم سے ریموو ہوئے مختلف چیزیں ہوئیں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر میری زندگی میرے جیسے بندے کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ میری ذات کی حد تک محدود ہے میرے بی بی بچوں کو پتا ہے تو آدھا پاکستان آپ پہ تنقید کر رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا یہ وہ کر رہا ہے آپ کے کریئر میں ایک چیز جو بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ بہت ساری دفعہ آپ نے باؤنس باک کیا اور بڑے زبردست طریقے سے باؤنس باک کیا یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے بٹ یہ منٹل سٹرنس آپ کے پاس کہاں سے ہے انسان امید ہار جاتا ہے خصوصاً جب لوگوں کی باتیں ہیں سب کچھ ہے جب آپ اس کو ریٹروسپیکٹ میں پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ کیا وہ چیز کہیں گے میں اس کو خصوصاً اس پرسپیکٹیو سے پوچھ رہا ہوں کہ آج جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بڑی جلدی بچے نہ امید ہو جاتے ہیں چھوٹا سا بھی فیلیر ہونا اسی لیے منٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں بچے ہمارے سوسائیڈل ہو جاتے ہیں پلز پہ ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں اور میرے سامنے ایک ایسی ہستی بیٹھے ہیں کہ جو کتنی دفعہ واپس آئے ہیں کتنے کرٹیسزم کے بعد آئے ہیں کیا کچھ کیا تو اس کی پیچھے ایک بڑی ذہنی قوت بھی چاہیے ایفرٹ بھی چاہیے وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ جھرنی تھی اس کا بالکل سیمپل سی چیز یہ ہے کہ ایک تو سپورٹس میں تھوڑ سے ذرا ٹف ہوتا ہے منٹلی اگر آپ اس لیول کو اچھیو نہیں کر سکتے اور یہ انسی ٹفنس ہے نا جسے ہم آپ اپنا کام پورا کرتے ہیں تو یہ آپ منٹلی سٹونگ ہو جاتے ہیں کیا کہ جی سپورٹس میں دوسرے بندے کیوں نہیں ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اگر آپ اپنا کام امانداری سے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو آپ منٹلی سٹونگ ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کہ جی لوگ بہت سارے لوگ سارے ٹیم میں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں میں آپ کو نائنٹی ٹو میں جس طرح میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہوا ہم ہمارا پہلا میچ میل بند میں تھا اب تو ایک دو اور گرونڈ بن گیا جن کی ایک لاکھ ہے اس نے اس کی نووے ایک ہزار کی کپیسٹی تھی سو اوپننگ میچ ہمارا تھا ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کا سو میں جس طرح گرونڈ میں انٹر ہونے لگا نا سو اب جس طرح میں نے پہلی در میں فاس کلاس کھللا ہوا لڑکا تھا سو میں نے تو سپورٹ مل جاتی ہے اس ٹیم تو نہیں تھا ایسا تو اسم ہم فاس کلاس کھیلتے تھے گرونڈ میں گہرا ہم تو گہرا دوسری ٹیم کے پلئئر تو دو ایک چنے بیچنیہ لے ہوتتے تھے اس تو اب میں جس طرح جا کے پہلی دفعہ دیکھا نا کہ جی وہ اتنے اسم کوئی میرے خالق میں پچھتر ایک ہزار لوگ بیٹھا تھا اس تو میرے پیچھے نا عمران بھئی آ رہے تھے اچھا عمران بھئی نے یہ چیز محسوس کر لی کہ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہے نا پریشر آگیا ایک دم کتنے سارے لوگوں کو دیکھنے کا تو میرے سے آکے کہتے ہیں یہ ان سے لوگ آئے ہوئے نا سارے یہ سارے تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیونکہ تُو اتنا اچھا پلئئر ہے کیونکہ یہ تجھے دیکھنے آئے ہیں اگر یہ یا تو اس چیز کو دیکھ لے کہ جی میں نے اتنے سارے لوگ مجھے دیکھنے ہیں تو میں نے ان کو پرفارم کر کے دینا یا تُو پریشر میں آجا تو یہ اپنے سوچنے کی بات ہے اگر آپ پہ کرٹیسیزم بھی ہو رہا ہے کیونکہ جی آپ نے پرفارمس نہیں دی اب جیس طرح ہم اس ورلڈ کپ کی بات کریں کیونکہ جی بابا رازم پہ کرٹیسیزم ہو رہا ہے سو آپ نے نواز پہ کیوں نہیں کرٹیسیزم کیا جو بڑا پلئر ہوتا ہے اس کو کرٹیسیز کرتے ہیں اس پہ لوگ سوچتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کہیں آپ ہوئے ہو تو آپ یہ لوگ ہیں کہ لوگ میرے سے کچھ سمجھتے ہیں مجھے لوگوں کی توقعات ہیں میرے سے سو آپ اس کو نیگیٹیو نہ لیں اس کو اچھے طریقے سے لیں اور یہ کہیں بھی کوئی بھی چیز ہے نا end of the day end of the world نہیں ہے کیونکہ آپ کسی ایک چیز میں ناکام ہو جائیں تو وہ ہے جو ساروں سے اس کی خوبصورتی ہے جو سپورٹس کی خوبصورتی ہے میں نے آج سو کیا ہے کل زیرو کیا ہے کل میں نے پھر دوبارہ کھڑا ہونا ہے کہ اگر میں چھوڑے کے کہ جی میں ٹیم سے کتنی دفعہ باہر ہوا یا نہیں ہوا لیکن میں جس طرح کھیل بھی رہتا ہوں تو مجھے ہر روز کھڑا ہونا پڑتا ہے اور میں آپ کو ایک مزہ داری کی بات بتاؤں گا لوگوں کو نہیں پتا چلو مجھے آپ چھوڑ دیں کہ جی میت اتنا اچھا پلئیر نہیں تھا جاوید میادہ بڑے زبردست پلئیر تھے پاکستان کے کہ ہم بھی ان کو فالو کرتے تھے کہ جی دیکھتے تھے ہمارے سارے بیٹسمنوں کے ہیرو ہوتے تھے جاہید بھائی جاہید بھائی نے ایک سو چوبیس ٹیس میچ کھل لے تو دو سو اٹالیس اننگزیں ہو گئی جاہید بھائی کے فورٹی ٹو ففٹیز ہیں اور ٹوئنٹی فور ہنڈرڈز ہیں یہ سکسٹی سکس بنے میرے خاند میں ٹھیک ہے تو دو سو اٹالیس ان کی نگزیں ہیں یعنی کہ پچاس تور نے ٹوٹل چھہ سٹھ کیے باقی ایک سو سو سی نوے نگزیں کہاں گئی وہ فیلئر تھا یہ میں آپ کو اس کی کہانی بتا رہا ہوں کہ جو ورلڈ بیسٹ پلئیر رہے ہیں تو یہ گرنا اور اٹھنا یہی تو مزہ ہے اس پہ تو حمد نہیں آرنی تو آپ جنگا جنگا گر ہوگے جنگا جنگا مشکلیں آئیں گی ہر روز مشکلیں آئیں گی ان سے لڑنا تو کام ہے تو سپورٹس بہترین چیز ہے یہ جو سکھاتی ہے نا وہ اس لئے سکھاتی ہے کہ آپ ٹف کیوں ہو جاتی ہو میں نے ابھی جس طرح کہا تھا کہ سپورٹسمن ٹف کیوں ہو جاتا ہے کہ ٹف ہوتا ہے سپورٹسمن مینٹلی ٹف ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ وہ ہر روز لڑا ہوتا ہے جو ان چیز سے لڑنا جان گیا نا اپنا صرف مائنڈ بنانے کی بات ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس چیز سے لڑنا ہے ٹھیک ہے نا اب بابا رازم تھا کتنی توقع تھی ورلڈ نمبر ون پلیئر تھا اس ورلڈ کم میں اس طرح کی توقعات پہ اس نے سکور نہیں کیا ٹھیک ہے نا جتنا کرنا چاہیے تھا جس طرح کا وہ پلیئر ہے نہیں کیا تو اب کیا مطلب ہے کہ اس کو سارے چیزوں سے وہ ہونا چاہیے نہیں ہارڈ آئے واپسی تو یہ ہمیں زندگی کی ساری چیزوں میں ہمیں یہالی چیز کرنے چاہیے بچوں سے میرا یہ ہی ہے کہ جس طرح گرتے جیتنے کا مزہ ہی اس کو پتا ہے جو ہارتا ہے تو جس طرح آپ گرو گے تو آپ ناکام ہو گے تو کامجابی کا مزہ آئے گا آپ کو تو یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے ناکہ یہ ناومیدی ہمارے دین میں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے تو گرنے کے بعد اٹھنے کا مزہ ہے اچھا اس میں اضافہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے عمران خان صاحب کی مثال دی کہ کیسے انہوں نے آپ کو ایک جملہ کا جس نے آپ کے پرسپیکٹیو کو بند دی ریالیٹی تو حالانکہ وہ ہی تھی کہ وہ ہی پچتر ہزار لوگ ہیں وہ ہی آپ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بار بار یعنی کرکٹ میں ایسے لوگ ہیں جو جونئر پلیئرز کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی وہ منٹرنگ کوچنگ ہوتی ہے اور اگر وہ ہے تو کیا وہ دین میں بھی ہمارے ہاں اگزسٹ کرتی ہے کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ دین میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں جس وجہ سے پھر کہیں نہ کہیں وہ مایوس ہو کے ایک ایسے راستے پر نکل جاتے ہیں کہ جہاں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں میرے سے پھر گناہ ہو گیا ہے میں پھر نہیں چل سکا اور وہ چیز اس سے دور چلے جاتے ہیں دیکھیں ایک تو کرکٹ میں سوک ہونے چاہیے کہ جس طرح شروع میں ہمارے ساتھ عمران بھئی ہوتے تھے جاہید بھئی ہوتے تھے یہ سلیم ملک صاحب ہوتے تھے اور دوسرے ہمارے رمیز راجہ گاری ہمارے سارے سینئر پلیئر ہوتے تھے یہ گائیڈ کرتے رہتے تھے اور ابھی بھی ہونے چاہیے اگر پلیئرز میں ایسے نہیں ہے تو بورڈوالوں کو چاہیے کہ منیجمنٹ میں لے کے جائیں لیکن اس طرح کے لوگ سارے ٹائم ہونے چاہیے اور یہ عام آدمی کے لیے کرکٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ادھر تو ٹائم لگتا ہے کرکٹ میں لیکن اللہ ہے نا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرو اتنے گناہ کرو کہ زمین سے لے کے اسمان تک کا خلافنے گناہوں سے بھر دو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اتنے گناہ کر نہیں سکتا لیکن اگر کوئی کر دے تو تم ایک دفعہ ایک دفعہ میرے سے سچے دل سے معافی مانگ لو ان گناہوں کو معاف نہیں کروں گا نیکیوں سے بدل دو کہ معاف نہیں کروں گا نیکیوں سے بدل دوں گا ایسا اللہ اور اللہ ایک اور جنگہ کہہ رہے گا کہ تمہارا بہترین دوست میں ہوں تم میرے سے دوستی کرو ٹھیک ہے نا تو جس سے بندے کی نگاہ اللہ پہ چلی جاتی ہے نا آج جہاں ہماری یہ سارے بچوں کے ناومیدی ہے نا وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ساری جنگہ پڑھیں اور ہمیں ہر شعبے میں نمبر ون ہونا چاہیے یہ ہمارا کسی نے کونسیپٹ ہے نا غلط کر دیا ہے کہ اگر ہم دیندار ہوں گے تو ہمیں ساری دنیا چھوڑنی پڑے گی یہ ہے ہی نہیں کہیں تو اگر پیچھے ہم سارے اٹھا کے دیکھیں ہر چیز میں مسلمان ساروں سے آگے تھے اور مسلمان بھی تھے اور سچ مچ کے مسلمان تھے تو ہمارے بچوں کا پتہ نہیں کیا یہاں لی چیز ہے نا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جی دین پہ چلیں گے تو دنیا چھوڑ جے گی بھئی یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے تو بنائی ہے کسی اور کے لیے تھوڑی جو اس در نیمتے ہیں جو اسائشے ہیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے انسان کے لیے ہمیں ہم نے نہ کسی بھی اللہ صرف یہ ہمیں مل کس لیے نہیں دی کہ یہ اچھا ایک میں آپ کو اور چیز یہ محمود و یعظ بادشا تھے نا تو ایاز غلام تھا محمود بادشاہ تھا تو دوسری جو ان سے بادشاہ کے وزیر تھے نا وہ اس سے تنگ تھے کیونکہ یہ غلام سے جس نے وزیر بنا دیا ہمیں تو وہ بادشاہ اسلامہ سے کہتے تھے کہ بادشاہ اسلامہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی انتیال لے کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا بادشاہ نے ایک کمرے میں نا بڑے سارے کمرے میں بڑی قیمتی چیزیں جمع کی ہیرے جوارات سارے کے اور کہا کہ اس کمرے میں جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جی کسی نے کسی پہ ہاتھ رکھا کسی نے کسی پہ یہ عیاز کھڑا رہا وزیرہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ عقل مند نہیں ہے بادشاہ بھی رہا دو بادشاہ نے کہا کہ بھی تو نے کسی چیز پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا اس نے کہا بادشاہ سلام آپ دوبارہ اعلان کریں کیا کہا اس نے کہا اس کمرے میں جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جی اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے کہا کہ یہ میرا ہو گیا اب یہ آلی چیزیں کس کی ہیں تو وہ آلی چیزیں کس کی ہوئی عیاز کی اب ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اب یہ دنیا ہے کس کی اللہ کی اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے چیزوں کے پیچھے اللہ سے تعلق بنانے یہ چیزیں ویسے ہی ہماری ہو جائیں گی تو آج جو ساری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے نا اللہ سے نہیں جڑا جس دن ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جے گا یہ ساری چیزیں ہماری ہیں تو یہ اللہ نے ہماری لیے تو بنائی ہے انسانوں کے لیے تو بنائی ہے یہ آلی چیزیں اب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ صرف تھوڑا سا یہ آپ جہاز میں آ رہے ہو نا جہاز میں تو پچھلی سیٹ پر نا بیٹھا وہ بچا رو پڑتا ہے چھوٹا بچا ہوتا ہوتا ہے آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کا بچا رو پڑتا ہے آپ کے دل میں درد ہو جاتا ہے ابھی اب یہ کون کرنے یہ لئے دونوں بچے ہیں ایک سے سر میں درد ہو رہا ہے ایک سے دل میں درد ہو رہا ہے تو یہ محبتیں کون دل کس نے محبت ڈال لی اس چھوٹے سے بچے کی اللہ نے ٹھیک ہے نا تو پھر جیسے ہم آپ اللہ کی بات مانتے ہوئے مانتے چلتے ہو نا اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈال دیتے ہیں اللہ ہے نا ساری چیزیں آپ کے لیے احسان کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ اللہ تعلق ہے نا ہمارے اس میں تھوڑا سا غلط ہو گیا تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ ہمارے بچوں کو کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑنی کہ ہم نے بہترین پڑھنا ہے بہترین کھیلنا ہے دنیا کے سارے کام ہم نے بہترین طریقے سے کرنے ہیں لیکن اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے اس میں اندوامی آپ نے بڑی زبردست مثالیں دی آپ جیسے لوگ میں آپ کے اس پر نہیں کہہ رہا ایک رول موڈل اور وہ بھی بنے دیکھیں ایک طرف کرکٹنگ کیریئر ہے پھر اللہ تعالی نے دین کی سمجھ توفیق وہ دی اس کو بھی پرسو کر رہے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ لگے میں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہم نے بہترین حاصل کرنی ہے تو میں اپنے بچوں کو مثال کے طور پر پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی بھیج دیتا ہوں اور جب آپ تھوڑا سا ینگر سائیڈ پر چلے جو ٹین ایجز میں ہو یا ارلی ٹوئنٹیز میں ہو پیئر پریشر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی میں آپ کو آپ کے کرکٹنگ ڈائم بھی لے جاؤں گے آپ نے کھیلا ہے ان لوگوں کے ساتھ پیپل لائک عمران خان وسیم اکرم جو آلسو ان دیر اون ورڈز پلے بوئیز بھی تھے پرسونالٹیز بھی تھی آپ انٹرناشنلی ٹراول کر رہے ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ پیئر پریشر کتنا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کرنا ہے بہت سارے کر رہے ہیں میں کیسے نہیں کروں گا مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا کوئی فلان کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا کوئی ادھر جا رہا ہے وہ چیز جو ہے اس کو کیسے فائٹ کیا آپ نے یا وہ سمجھ جو ہے کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے دیکھیں اس چیز پہ جو ہیلپ ہے نا یہ ذرا کیونکہ انسان کے جسم میں نا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ پانی ہے سیونٹی ایٹ ایٹی پرسنٹ تو وہ جس محل میں جائے گا نا وہ ویسا ہو جاتا ہے پانی کی جو صفات ہیں نا وہ انسان کی صفات میں سے ہی کہیں کیونکہ ویسا ہو جاتا ہے تو لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی یہ میں تھوڑی سی ماں باپ کی رسپونسیبیلٹی کہوں گا بچوں کے لیے کیونکہ ان کو تھوڑی سا اگر اپنا دین کو سکھائیں گے تھوڑی سا کریں گے تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ صحیح اور غلط کیا چیز ہے اور آپ کو خود بھی پتا ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا چیز ہے تو یہاں بہت ساری کرکٹ میں اس طرح کی چیزیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل صحیح ہیں آپ نے تو بڑے اچھے الفاظ میں کہی ہیں اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو وہ نہیں اس کا حصہ بنتے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کرکٹ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں یہ ویسے آپ کی لائف کو کہ جی آپ کو ویسے مزا رہا ہوتا ہے لیکن کسی بھی اس میں جائے نا ویسے نہیں ہیلپ کر رہی ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے اور میں نے ساری دنیا میں میں گھوماؤں پھر ہوں کہ جی لوگوں سے ملا ہوں ساری جنگہ پہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے تو اس کی ریسپیکٹ بہت ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو تھوڑا سا ضرور جی ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری کرکٹ میں لڑکے بیس بائیس سال کی عمر میں آ جاتے ہیں تو ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے یالی لیکن جو چیز جو اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس کی ریسپیکٹ بہت ہوتی ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوا یہ دیکھو یہ صرف ایک بات ہے اپنے ہمارے ذہن میں نا اصل میں کچھ چیزیں جو پتہ نہیں ہیں وہ اس لیے کہ آپ یالی ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے اس کے باوجود بھی اللہ دے رہے ہیں کبھی یہ سوچا کہ یار اللہ کی جو نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تو اس کو بھی عطا کر رہے ہیں اور جو اللہ کی مان کے چلے گا تو اللہ اس سے چھین لیں گے یہ چھوٹی اٹی سے پوائنٹ ہے جو سیکھنے علی چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں آجے کہ یہ اٹریکٹیو چیزیں ضرور ہیں تو اگر یہالی چیزیں اٹریکٹیو نہ ہو تو کرے کون نہیں تو کوئی بھی نہ کرے تو اسی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچنا ہے جس طرح ایک دفعہ لڑکی سامنے سے آ رہی ہو خوبصورت لڑکی سامنے سے آ رہی ہو اس کو دیکھنے کا بہت مزہ ہے ٹھیک ہے لوگ اس مزے کو جانتے ہیں لیکن کبھی لوگوں نے اس مزے کو جاننے کی کوشش نہیں کی اس کو دیکھ کے نہ اللہ کے ڈر سے آنکھیں نیچی کر لینا اس مزے کو لوگ جانتے نہیں ہیں یہ اس سے کئی گناہ زیادہ مزہ ہے لیکن اس مزے کو لوگ جانتے نہیں ہیں بھی لوگوں نے کبھی اس سے مزہ لیا ہی نہیں ہے تو یہالی چیزوں میں بہت اٹریکشن ہے لیکن ان چیزوں سے رک جانا اللہ کے ڈر سے کہ یہ اللہ نے منع کر رکھا یہ صحیح نہیں ہے اس کا بہت مزہ ہے تو ہم ابھی اس مزے کو جانتے نہیں ہیں ہمارے نوجوان اس مزے کو جانتے نہیں ہیں بھی ٹھیک ہے نا تو آپ نے کہا کہ جب آپ کے آپ انٹر ہو رہے تھے تو عمران صاحب نے ایک بات کی اور آپ کا تھوڑا پرسپیکٹیف چینج ہو گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اور دوسرا آپ نے کہا کہ سٹرانگ ہوتا ہے ایک سپورٹسمنٹ جب ایمان ملا ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس میں اور بھی سٹرانگنس زیادہ ہوتا ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا ایک پیچ تھا اس کے بعد اب جو نئی پہلے آٹھ دس پندہ سال میں کرکٹس آ رہے ہیں رجوان ہے بابر ہے یہ سب ٹھیک ہے یہ اپنی ہر شروع سے اپنے سٹارٹ میں اپنی سکسس کو اور اپنے لاؤس کو اللہ سے اسوسیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی پاور بھی وہاں سے ڈراؤ کرتے ہیں ملٹیپل چیزیں ان پر تنقید بھی بڑی ہوتی بڑے کریکٹرز ہیں ٹھیک ہے اور اور ایک ٹیم کا محول جائے وہ نسبتا تھوڑا سا پہلے کی نسبتا وہ دین کی طرف زیادہ ٹیلٹ ہے ٹھیک ہے تو کیا کوئی بڑا جیسے عمران صاحب نے بات کی تو آپ کا انفلنس پرسپیکٹیف چینج ہوتا ہے تو پی سی بی یا آپ لوگ یا کسی کس میں محنت ہے کہ یہاں لڑکے ہی اچھے آ رہے ہیں کہ جو دین کی طرف سے پہلے مناسبت رکھتے ہیں تو کیسے وہ ایک جو ہے نا پورا محول چینج ہو رہا ہے لوگ نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں مسجد میں گراؤنڈ میں سب کچھ تو کیسے اس کو چینج ایک دفعہ ایک تو یہ کہنا چاہیے گا کہ یہ لڑکے اچھے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اور دوسری چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس سے صحیح دنور نے اور مشتاق نے یہ آلی چیز شروع کی تھی کہ کہ ہماری تو پاکستان ٹیم میں کوئی کونسیپٹ نہیں تھا نماز گئے رکھا تو کچھ بھی نہیں تھا تو پھر تھوڑی سے لوگوں نے محنت کی اس چیز پہ پھر لوگوں کی تھوڑی سی زندگی بدلی کی کہ ہماری ٹیم میں نماز آئی اور پھر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک دفعہ شروع ہوئی تھی اس ٹائم تو اللہ کے فضل سے اب تک بند نہیں ہوئی جو بھی لڑکا آتا ہے نا تو وہ نماز پڑھتا ہے وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور تو یہ ایک دفعہ شروع ہونے حالی چیز ہے دیکھو ہمیں نا ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان اچھا ہے یہ ایسا نہیں ہے سب مسلمان ہیں سب اچھے ہیں ہمیں ایک تو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کہ کسی نے ٹوپی پہن رکھی ہے کسی نے نہیں پہن رکھی یہ اچھا ہے یہ برا ہے ایک تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ اسی دن ٹھیک ہے نا اچھا کوئی ایسا مسلمان دیکھا جس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے اور اس کا فوراں دل کرتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننوں جیسا مرضی ہو ٹھیک ہے نا تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ہمیں نا والی بات رکھتے نہیں ہیں جس نے وہ پاکستانگ ٹیم میں آتے ہیں نا نماز ہو رہی ہوتی تھی تو ساروں کا دل کرتا ہے کوئی جو بے نمازی بھی ہو نا جب نماز ہو رہی ہوتی نا اس کا بھی دل کرتا ہے یا اور میں نماز پڑھ لوں بیچارہ کمزور ہوتے ہیں ہم سارے کمزور ہیں تو لیکن جس سے ہم اس کو اپرچنیٹی ملتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی تو اللہ کے فضل سے ابھی تک شروع ہے تو آپ جہاں بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں کسی بھی آفیس میں کام کرتے ہیں اپنا بزنس کرتے ہیں دوزار ساتھ کا ورل کپ تھا نا تو میں کپتان تھا تو ہم ہار گئے تھے سائن فائنل میں بھی نہیں پہنچے تھے سو میں جس سے خبریں آ رہی تھی کہ جی بہت پاکستان میں نا گرم مزاجی ہے اور لوگ بڑے غصے میں ہیں اور اس طرح یہ وہ فلانا ٹیم کا میں آیا میرے دونوں جن سے بچے تھے وہ چھوٹے تھے ان کو کیا پتا کہ جی بابا میچ ورل کپ ہار کیا ہے یا کیا ہے انہوں نے کہتے کہ بابا ڈیڑھ مہینے کے بعد ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہم نے نا وہ باہر سے نا چیزیں لینی ہے اور یہ لینی ہے تو میں ان کو یہ الفتح سٹور پہ لے گیا ہمم تو میں جس نے الفتح سٹور پہ گیا نا سو وہاں مارکیٹ میں نا نماز ہو رہی ہوتی ہے ہمم سو وہ مغرب کا ٹائم تھا ٹھیک ہے سو نماز ہو رہی تھی تو میں نے بیگم سے اور بچوں سے کہا کہ میں نے کہا آپ لوگ چلو میں نماز پڑھ کے نا میں بھی آتا ہوں پر تو میں وہاں نماز پڑھنے لگ گیا اچھا اسی دن میں نے لینڈ کیا تھا دو گھنٹے پہلے جس ہم لوگ کہتے تو میں نماز پڑھنے ہوا تھا لوگوں نے مجھے دیکھنا شروع کے تو بے شمار رش لگ گیا وہاں بہت زیادہ تو انہوں نے کہا کہ ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میں نے ان سے بات کرنے لگ گیا میں نے کہا یہاں نماز کیا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک دکان دار نے پوسٹا ہم آئے تھا وہ شروع کی تھی تو اب یہ کہ اب ادھر ہے نا مسجد نہیں تھی تو صفحے لگی ہوئی تھی کافی ساری چھے ساتھ صفحے لگی ہوئی تھی جس پہ نماز ہو رہی تھی تو کسی ایک آدمی نے شروع کی تھی ٹھیک ہے نا تو آپ جس نے اب وہ آدمی بشک ہے یا نہیں ہے لیکن والی چیز continue سو آپ جہاں بھی ہیں سو آپ یہ علا عمل شروع کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تو وہ اب اسی طرح یہ کہ وہ سعید انور اور مشتاق نے ایک ٹائم پہ چیز شروع کی تھی تو وہ آج بھی چل رہی ہے کیونکہ سعید انور کو ٹین چھوڑے ہوئے دوزار تین آج اکیس بیس اکیس سال ہو گئے وہ نہیں ہے لیکن چیز ہو رہی ہے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں نا تو وہاں ہم یہ علا کام شروع کر سکتے ہیں ہم نئی بھی ہوں گے تو وہ علا کام تو ہوگا وہاں بچہ کسی اچھا اس میں ان زمان بھئی یعنی آپ نے سعید بھئی اور مشتاق بھئی کا بار بار ذکر کیا اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑے زبدیس کرکٹرز بھی تھے اور آپ سب کی آپس میں دوستی بھی ہے آپ کب ان کے ہاتھوں چڑے یہ شہید ہوئے یعنی جو سپیسیفک جرنی ہے آپ ایک چیز چینج آتے دیکھ رہا آپ نے ایسے شروع میں منچن کیا کہ والے صاحب کی طرف سے آپ کو اتنا تھا کہ بھی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے پٹ وہ جو آگے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا اور اس وقت اگر آپ کیا فیرز تھے آپ کے ذہن میں کوئی فیرز تھے کیار بیکنز ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے کیار اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یعنی وائف کیا کہیں گی بچے بڑے ہیں وہ کیا کہیں گے دوست کیا کہیں گے والدین کیا کہیں گے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بھی ایک ڈیٹرنس بنتی ہے گھبراتے ہیں کہ نہیں اجازت نہیں مل رہی بہت زیادہ وہ ہے آپ نے کہا رہے ہیں کہ نماز تو سب خیر ہوتی ہے پڑھ لیتے ہیں بٹ ایک پورا ٹرانجٹ کے باشارہ ہونا داری ٹوپی تبلیغ ہر چیز اس میں انویسٹ کر دیں خود کو تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا دیکھیں اچھا نماز سارے لوگ پڑھتے نا اچھا میں دوسرے جن صاحب کا سوال کا دوسرا حصہ نا اس کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ یہ داڑی ہے ٹوپی ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے یہ اس کا کسی نے فورس نہیں کیا نہ کرنا چاہیے کیونکہ جی آپ ٹوپی پہنے جی آپ داڑی رکھیں ٹھیک ہے نا تو یہ انسان کے یہ آپ اس ٹیم کرتے ہو یہ وہ سنتیں جو ٹوئنٹی فور آورز کی ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح آپ پانی پی رہے ہو پانی پینا آپ نے ایک منٹ میں ختم ہو گیا کہ جی آپ نے بیٹھ کے پینا ہے تین گھونٹوں میں پینا ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے الحمدللہ کہنا ہے بعد میں یہ سارا پروسیجر ایک منٹ سے بھی کم کا ہے لیکن یہ داڑی ہے ٹوپی ہے یہ ٹوئنٹی فور آور کی ہیں تو یہ کبھی کسی کے کہنے سے کسی کے فورس کرنے سے نہیں آتی یہ جس طرح آپ یہ لی چیز عمل کر رہے ہوتے ہو نا تو یہ آپ کے اندر سے خود ہی آواز آتی ہے یہ میری داڑی میں یہ کسی نے فورس نہیں کیا یہ میرے میں جسم خود سمجھانا تو میں نے کہا کہ جی میں کروں گا میں نے کہا میں ٹوپی تو میں پہن ہی نہیں سکتا نہ میرے سے کسی نے کہا ٹوپی پہن میں نے خود ہی پہننے شروع کر دی ٹھیک ہے تو ایک تو دین میں کسی کے لیے کسی کو نماز کا بھی کہنا اس طریقے سے کہنا کہ وہ ہرڈ ہو تو ایسا طریقے سے کہنا جائز نہیں ہے جائز نہیں کہنا کہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ جی کسی کو ہرڈ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ جسم آپ کے اپنے دل کے اندر سے آتی ہے نا بعد تو پھر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بھائی ارسلان کو یہ ساری چیزیں کسی نے فورس نہیں کیوں گی آپ نے خود اپنے اندر سے تو یہ ضروری چیز ہے ٹھیک ہے نا اور پہلا حصہ کیا تھا سوال کا کہ جو آپ کی اپنی جو جی جب میں ان کے ہاتھ کس طرح لگ گیا دیکھیں یہ ان تین لوگوں کے ساتھ دونوں لوگوں کے ساتھ جو تیسرا آدمی تھا نا وہ میں تھا شروع شروع کے جو لوگ تھے نا ان میں سے میں بھی تھا اور ہمارے پہ جو محنت کی ہے نا جو تینوں پہ محنت ہوئی تھی وہ ایک ہمارے پرانے کرکٹر ہوتے تھے زرکن نین جو وکٹ کیپر ہوتے تھے انہوں نے محنت کی ہے نائم بڑھ صاحب ہوتے تھے انہوں نے محنت کی ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب ہوتے تھے انہوں نے شروع میں محنت کی ہے لیکن زرکن نین کی اور نائم بڑھ کی بہت زیادہ محنت ہے شروع میں لڑکوں کے ساتھ تو اس پہ پھر سارے نا ایستہ ایستہ کرتے ہوئے نا لیکن جس طرح داڑی میں لوگوں نے سب سے پہلے سعید بی کو دیکھا اللہ ان کو جزائے خیر دے استقامت دے تو باقی انفلونس ہوتے رہے پھر ایستہ ایستہ چیز آتی رہے آپ اچھی چیز کرتے ہیں نا شروع میں آپ کو مشکل لگتی ہے پتہ نہیں کیا کیا مشکلیں ہوں گی لیکن مشکل ہوتی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر بڑا مزہ مزیدار کام ہے یہ اور دیکھیں اگر زبردستی ہوتی نا اور لوگوں کے لیے مشکل ہوتی اب صحیح دنور کہیں ہیں مشتاق کہیں ہیں سارے پلیئر کہیں ہیں تو ختم ہو جاتی ختم ہو جاتی ٹھیک ہے نا اگر زبردستی ہوتی نا اور نہ ہوتا تو ختم ہو جاتی تو یہ چل اسی لیے دی ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہماری جنسی ٹیم ہے تو وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی اپنے میں ابھی انڈیا میں جس میں ورلڈ کپ تھا میں شروع کے دو میچز دیکھنے گیا تھا سو فجر کی نماز لڑکے اپنے پڑھتے تھے مشتاق سو یہ چیز ہے نا جسے کیونکہ یہ مسلمان کے اندر ہے نا پیدائشی رکھی ہوئی ہے چیز تو اس سے آپ کو سکون ملتا ہے اچھا ایک اور چیز آپ سے جو کہ آپ سب کی جو کریئرز تھے اور اب بھی جو لڑکے مشتاق جتنے بھی ٹیم میں ہیں یا کوشش کرے یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بہت سارا فیم ہے یعنی آپ دنیا ٹرائیول کر رہے ہو اتنا گلامر ہے سب کچھ ہے تو اپنے آپ کو ہمبل رکھنا ہے توازو والی جو ایک انصر ہے اور وہ جو فیم ہے the fact کہ it doesn't get to you because ایک انسان کے اندر تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہو بھی ہے وہ والا پارٹ جرنی کا کیسا رہا یا آپ کو محسوس ہوا کئی جگہوں پر کہ نہیں یعنی وہ ایک چیز ہے جسے کہتے حبے جا بھی آ جاتی ہے اپنی اندر میں بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ چیز دین کے ساتھ آپ بیلنس کرنا because آج بھی سے آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ کو retire ہوئے اتنا رسا ہو گیا کہیں بھی آپ ہیں تو چار لوگ کھڑے ہو جائیں گے کوئی آپ سے autograph لے گا کوئی وہ لے گا اس کا ایک impact ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مصبت بھی ہو سکتا ہے باٹھ وہ بڑی دفعہ negative بھی ہو سکتا ہے اور پھر جب آپ پرائم میں ہو یوت میں ہو ہر جگہ آپ ایڈز بھی کر رہے ہیں آپ کو ٹی وی کمیشنلز کیلئے بلایا جا رہا ہے آپ دنیا ٹرائول کر رہے ہو نہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تو حبے جا ہے نا کہ جی مجھے پچھانا ہو یہ تو ہر انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے اس کو کنٹرول کرنا کہ جی حبے جا تو یہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے دوسری چیز یہ کہ جس طرح میں آئے نا تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا سو پھر 92 ورلڈ کب کے بعد ساری جاننے لگ گئے سو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی سپیشل آدمی ہوں ٹھیک ہے نا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ وہ اس لیے کہ جو میں آپ کو پروسیجر بتا رہا تھا نا کہ سو کی آگلے دن زیرو ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک سریز اچھی گئی دوسری سریز بری گئی تو اللہ تربیت کر رہے ہوتا ہے اور جو انسان جیالی بات سیکھ جاتا ہے نا جو سیکھ جاتا ہے وہ بہت آکے چلا جاتا ہے میں نے جتنے بھی بڑے پلیئرز دیکھے نا جتنے بھی بڑے پلیئرز دیکھے ہیں وہ سارے حمل تھے اب میں اب وسیم اکرم تھا کہ جی لوگ پتہ نہیں اس کو کس طرح جانتے ہو لیکن کیونکہ ہم ساتھ کھیلتے رہے ہیں حمل آدمی سعید انور گریٹ پلیئر حمل آدمی عمران بھئی کو لوگ ہیں نا بہت سخت جانتے ہیں کیونکہ جی بہت سخت ہیں اپنی بات پہ وہ جو ان کا سٹانس ہے اس پہ وہ فس جتنے ہیں لیکن اپنے کلیگ کے ساتھ کبھی کوئی وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے کبھی بھی ہلفل آدمی تھے اس چیز پہ اور میں دوسری ٹیم کے بڑے پلیس دیکھوں حمل غیر مسلم بھی حمل ٹھیک ہے نا کیونکہ جی آپ اپنے تو یہ ضروری چیز ہے ہمارے ہمارے لیے اور یہ جو مثال ہے نا کہ جھکوے درخت کو پھل لگتا ہے تو یہ سچ مچ اسی طرح ہی ہے ورنہ اگر جس طرح یہ بابر آسم ہے یہ ورلڈ کلاس پلیئر ہے یہ بڑا زبردست پلیئر ہے ہمارا ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ اسے ملو گے تو بالکل حمل آدمی ہے اور اللہ اس کو پھل لگائے جا رہے ہیں اس چیز کے ٹھیک ہے نا جو اکڑا وہ آدمی ہوتا ہے نا اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہم تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے اس چیز کے لیے ہم کہ ہمیں حمل ہر چیز میں ہونا چاہیے ہم ٹھیک ہے نا اللہ کو یہ آلی چیز پسند ہے ہم جو میں ہے نا میں کہ میں بڑا ہوں یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے باقی ہم سارے ہم تو موتاج ہیں سارے بسر جب تک ہم جھکے رہیں گے نا تو ہمیں پھل لگتا رہے گا بس بسر انگام بھے اس میں اس ہی کو میں کنٹینیو کروں گا اور اب آپ ایک والد بھی ہیں مجھے تھوڑا سا اس کا ایڈیا پہلی دفعہ ہوا جب میں مشتاق بھئی کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں کنسرن تھے بڑا اچھے بچے ان کی بھائی بھی کئی ملنے ہوا ایک طرف آپ کے بچے ان کے لیے آپ تو اب بھائی ہیں بڑا آپ کا وہ گلیمر بھی دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ٹرائیول بھی کر رہے ہیں اور وہ ساری نوشن ہے تو how hard is it بچوں کی تربیت کرنا یعنی کہ جب آپ کے اب ایک certain understanding ہے اور میں آپ کو اس پر کہتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ خصوصاً جو دیندار لوگ average بھی ہوتے ہیں تو میرے اپنے بچے شاید مجھے کل کو کہیں کہ رب آپ خود تو لمز گئے تھے بڑی پارٹی کی تھی آپ نے بعد میں آپ کو دین کا شوق چڑھ گیا تو ٹھیک ہے یعنی آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں کسی بھی انسر سے کیا نہیں کر رہے ہیں تو اس سارے اس میں وہ بیلنس کرنا آپ لوگوں کے لئے کیسا زینب ہوتا ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اللہ تربیت کرتے رہتے ہیں آپ سپر سٹار ہیں بچے آپ کو دیکھتے ہیں تو بیوی بھی تو ہے نا وہ نورمل کر دیتی آپ کو تو بچے دیکھتے ہیں کہ نورمل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں دوسری چیز یہ کہ یہ ہمارا جنسہ عمل ہے جس سے ہم یوسف مسلمان ہوا نا جس سے ہم یوسف مسلمان ہوا سو حاجی عبدالوحب صاحب تھے انہوں نے ایک چیز کہی اس سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تیرے معاملات پہلے جو تھے نا اس سے تین گناہ زیادہ اچھے ہونے چاہیے اخلاق میں صرف یہ انسہ اخلاق ہے نا اپنے معاملات یہ آپ اچھے کر لیں ٹھیک ہے نا بچے آپ کے ساتھ ہیں نا بس یہ آپ کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے اور دیکھو میں پہلے بھی یہ چیز کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمارے بچے ضرور لمز میں پڑھنے جائیں لمز میں پڑھنے میں کیا ہے ٹھیک ہے کہیں بھی جائیں پڑھنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نا ساری دنیا میں ہمارے مسلمانوں کو جانا چاہیے کہ پوری دنیا میں ابھی بھی ہے نا ڈاکٹر اگر آپ ساری جنگہوں پہ جاؤ انگلینڈ میں میرے بھائی کا آپریشن تھا ہارٹ کا تو میں گیا ہسپٹل میں مجھے مسلمان ڈاکٹر ملے پاکستان کے بنگلا دیش کے سری lanCon مسلمانبھی دیکھے انڈین بھی دیکھے تو انجینئر بھی جانا چاہیے ہر شعبے میں جانا چاہیے لیکن صرف مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے مسلمان انجینئر ہونا چاہیے چھیک ہے نا کہ آپ practicing مسلمان ہو کہ آپ پتا چل رہا ہو کہ مسلمان ہو. ہمیں تو ساری جنگہ جانا چاہیے. کوئی فیلڈ نہیں چھوڑنی چاہیے. کوئی فیلڈ. کیونکہ ہمارے بچے ہیں نا وہ ہر ایک ہمارے دارے میں جائیں. بہترین پڑھنے آ لے ہو. لیکن جب ساری دنیا میں جائیں تو کہیں کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو ساری دنیا میں جانا ہے. ساری دنیا میں ہم نے بتانا ہے ساری چیزوں کو. تو یہ تو ہم نے بچوں کو اپنے روکنا نہیں. ان کی صرف سمت صحیح کرنی ہے. کیونکہ جی بس صرف یہ ہے. اور بچوں کے ساتھ ہے نا. بچوں کے ساتھ. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے عمران برڈ صاحب. انہوں نے آپ کی طرح نا کسی کو بلایا. تو اس نے آ کے نا ان سے کہا کہ ہم ساری ٹیم بچوں سے کہتے ہیں کہ جی میں یہ چاہتا ہوں. بچوں سے نا ہم کہتے ہیں نا کہ جی تم یہ کرو جی اس طرح نماز پڑھو. تمہاری نمبر ایسے آنے چاہیے. انہوں نے کہ بھی بچوں سے بھی پوچھا کہ بچے کیا چاہتے ہیں. بچوں سے بھی تو پوچھو. کہ ہماری بچوں سے اتنی دوستی ہونی چاہیے کہ ہم بچوں سے بیٹھ کے آرام سے بات کر سکیں. کیونکہ جی بچے کیا چاہتے ہیں. تو بچوں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ جیس سے ہم ہمیں تھوڑی سی کام جب بھی ملے نا آپ ہماری تعریف زیادہ کرو. ہم تعریف ہی نہیں کرتے. لڑکا پاس ہوگا آگے کہ جی وہ گریڈز نہیں آج کل مار دیا ہے. تو جسے ہم انسان کی تعریف کرتے نا تو اس کو شوق پیدا ہوتا کہ وہ اچھا کرے. ہم تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. ہر جگہ پہ. تو تعریف کرنی چاہیے کہ جیسے ہم کوئی تھوڑا سا بھی اچھا کام کرے نا بچے. ان کو اپریشیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا پھر وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جنگے. پھر آپ ان کو جو بات کہہ رہے ہوگے نا تو وہ آپ کی مان رہے ہوں گے. ہم تعریف کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. ان سے بات چیت کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. میرا خیال ہے. یعنی تی ماشاء اللہ آپ کے ہر جواب میں بہت positivity ہے. جی. تو مجھے نہیں کیا اپ. کرکٹ کی تربیت ہے. میں کنجوس کی تربیت ہے. ماشاء اللہ دین کا بھی وہ ہوئے. اللہ تعالی آپ کو ایسی positive رکھے. دو تین اور سوال کریں گے. ہم اس کو ختم کریں گے. ایک یہ کہ dich حاصل کر چیز بچی expanding your life. اگر آپ بالکل تو کیا وہ چیز ہی ہوجoba چہو financially رہے تو شاہد آپ different کرتے ایک پاکستان کے لیے اور ایک پھر دین کے پرسپیکٹیو سے کوئی ایسا رگریٹ ہو یا آپ کہتے کہ یہ چیز ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی یہ مشکل سوال ہے بہت کہ ویسے تو مجھے کرکٹ کا شوق ہے میں دوبارہ بھی کرکٹر بننا چاہتا کہ جی میں کرکٹری بنوں اور اس طرح کھیلوں لیکن اس میں صرف ایک رگریٹ ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا گھومائی ہے میں ساری دنیا میں گیا ہوں سو لوگ مجھے کرکٹری سمجھتے رہے مسلمان نہیں سمجھا میں یہ چاہتا تھا کہ جی میں کرکٹی کھل لوں لیکن لوگ کہیں کہ یہ مسلمان کرکٹر ہے بس تاکہ میں نے جتنی دنیا گھومی ہے نا میرا ریٹ لگ جاتا ہم میں نے کھیلا ہے نا میں کوئی دس دفعہ نیوزیلینڈ گیا ہوں گا دس دفعہ سے لیا کرکٹ کھیل لیں گیا ہوں گا پتہ نہیں کتنے دفعہ کہاں کہاں گھوما پھی رہا ہوں تو صرف کرکٹ کی حیثیت سے گیا تھا کرکٹر کی حیثیت سے وہ ختم ہو گئی اگر مسلمان کی حیثیت سے کرتا کہ میں آج بھی یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ مسلمان بن کے جاتے اور ضرور جانا چاہیے ساری جنگہ پر یہ نہیں کہ میں کرکٹ چھوڑنا چاہتا ہوں کرکٹری ریڈا چاہتا ہوں لیکن مسلمان کرکٹر بن کے جاتا تو میرا ریٹ لگتا تو صرف مجھے یہ ریگریٹ ہے اگر مجھے میں دوبارہ بھی ہوں تو میں کرکٹر ہی ہوں لیکن مسلمان کرکٹر ہوں صرف اس کی ایک چھوٹی سی ہے نا یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دو تین سال پہلے نا چار پانچ سال پہلے ہم کسی ایسے کنٹری میں گئے جو کرکٹ نہیں ہوتی تھی جہاں ہم 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 اس کے ڈاؤن ٹاؤن میں پھر رہے تھے نا تو لوگ مجھے نا اسلام کر کے چلے جاتے تھے میری بیوی کو حضم نہیں ہوئے گا اس کو لوگ اسلام کر کے کیوں جا رہے ہیں تو میں نے grandeur کہے نے کہے اگر یہ آپ کو اسلام کیوں کر رہے ہیں یہاں تو کرکٹ ہوتی نہیں ہے تو ان کو کیا پتا کہ آپ کون ہو میں نے کہا کہ یہ میرا حلیہ ہے نا بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرے سر پہ ٹوپwی ہے میری یعடلی شلوار اس طرح ہے چہرے پہ داڑی ہے تو میں ان کا میرا ہلیہ بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اب میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن یہ دعوت دے دی ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کہ جی میں اگر اس اس طرح پھرتا مسلمان بن کے ساری دنیا میں تو میرا ایک ریٹ لگنا تھا ٹھیک ہے نا سو صرف ایک یہ ریگریٹ ہے باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اللہ نے مجھے بہترین زندگی دی ہے میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کا میں ان زمام میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب ان زمام الحق کون ہے in the sense کہ you know what is your project in life کہ ایک تو ہے نا کہ اللہ کی بندگی اور وہ چیزیں ہیں اور آپ اپنے کریئر میں ایک ریکیٹ میں اپنے بزنسز میں سب میں ماشاءاللہ ایکسیل کر رہے ہیں اللہ آپ کو حمد دے بٹ کیا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کیری فوروڈ کر کے چل رہے ہیں کہ یہ ایک مشن ہے کہ جس کو میں نے اچیف کرنا ہے یا شاید آپ ڈسکوری کے پروسس میں ہیں دیکھیں عزورﷺ کی حدیث ہے حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے جو ان کو جھنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جائے تو من کا ساروں سے پہلے تو ساروں کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ بہترین مسلمان ہو تو اور باقی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میں نا ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو ہم لوگوں کے لیے فائدے مند ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ جی تکلیف نہ پہنچانے والے ہوں ہمارے سے فائدہ ہو رہا ہوں ہم تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اگر سارے لوگ اس چیز کو کر لے نا ہم تو ہمارا معاشرہ نا یہاں بالکل صحیح ہو جائے ہم کیونکہ جی ہم ہمارے سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر میں اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کیا کہ جی بہترین مسلمان ہوں کیا کہ جی تاکہ ان کو ایسی تربیت کر سکو اپنے بچوں کی اس کی تاکہ وہ زندگی میں تو جو انہوں نے کرنا کرنا ان کو اس کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچے یہ ایک بڑے بڑے گولز تو لوگوں کے بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ہمیں بڑے گولز کے سامنے چھوٹے گولز بھول جاتے ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہونا چاہیے بہترین تو یہ بہت ضروری چیز ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے میں آپ کو انڈ پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بڑے ہوتے دیکھا اور یہ تو خیر کبھی بھی توقع نہیں تھی کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں گے اور آپ کے ساتھ پہلے بھی بیٹھنے کا موقع ملا بہت آج بہت تفصیلی گفتگ ہوئی تو آپس میں ایک رینکنگ چل رہی ہوتی ہے کہ انزی بھائی ایسی ٹاک دیتے ہیں یہ والے زیادہ شوگلی ہیں یہ نہیں ہے یہ ہوئے تو میں سب کے ساتھ اب بیٹھ چکا ہوں نہیں سعید بھائی تو سعید بھائی کے بارے میں مثال کے طور پر ایک وہ تھا کہ ان کا بیان سب سے اچھا ہوتا ہے لیکن بڑے ہی سیریس ہیں مجھے کسی نے کہا کہ ان سے زیادہ شوگلی کوئی ہے ہی نہیں لیکن تو وہ ان کی جماعتہ ہی بھی تھی میں چلا گیا رات گزارنے کے لیے ان کے ساتھ اور اللہ ہی وہ میرے خالصے انہوں نے اشیاء سے تحجیر تک صرف ہنسایا ہمیں تو یہ مجھے بڑی فیسنیٹنگ بات لگتی ہے شاید کہ آپ کے ایک مربیوں میں سے نئی بڑھ صاحب بھی تھے ان کے ساتھ بھی ٹرائیول کرنے کا موقع ملا وہ بھی بڑے شوگلی سے ہیں اور وہ ہے بات ماشاء اللہ آپ لوگ نہ صرف دین سکھا رہے ہیں بات all of you have really pleasant personalities like وہ ہنسی مزاگ بھی ہے lighter note پہ بھی چیزیں ہیں اور آج وہ جو ایک notion ہے نا کیا جس کی آپ کی میری جتنی لمبی شاید داڑی ہے تو وہ تو ویسے ہی مسکرانا بھی اس پہ حرام ہے تو وہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں وہ ہے بلکہ وہ امریکہ کے ایک سکولر شیخ حمضہ یوسف وہ بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں کہ داڑی رکھنا تو آسان سنت ہے بہت اس کیلئے صرف شیو نہیں کرنی ہے بہت مسکرانا مشکل سنت ہے کیونکہ اس کیلئے ہر وقت ایک conscious effort کرنی ہے تو اللہ زالہ آپ سب کو جو ہے نا ہمیشہ مسکراتا رکھے اور آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف ہمیں انسپائر کیا بٹ کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے انسپائر کیا اور یعنی توفیق تو اللہ زالہ دیتے ہیں بٹ ایک ایسی notion create کی ہے کہ جس کا تصور بھی کبھی نہیں تھا کہ اپنے کریئرز میں چیزیں achieve کی دین کو جو نہ سمجھا ایک وسط ایک کیا کہتے ہیں non judgmental انداز میں ابھی بھی آپ کتنے لوگوں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں ہم یونیورسٹیز میں ہیں تو کبھی بات ہو گیا یونیورسٹی میں کس کو بلانا ہے ٹاک کیلئے تو پہلا نام جو ہے نا وہ پاکستانی league of cricketers جو نائنٹیز میں چینج ہوئے ان کو بلانا ہے ابھی بھی you know auditoriums are filled when you guys come in and میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک نویت آپ کی اپنی نیکی توازو وہ سارا کچھ ہے تو شکر آپ کا بہت جزاکلہ کہ آپ نے ہمارے اتنے چھوٹی سی ریکویسٹ پہ ایک ٹو ٹائم بھی دیا and اتنی ساری آپ نے اچھی باتیں کی جسے پرسنی مجھے بھی تو ایک ریمائنڈر سا سیکھنے کی ملی and we hope that ہم آپ کو دوبارہ بھی بلائیں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی ملوائیں اداریز پہ بھی اتعارف کریں اور آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاکلہ خیر السلام علیکم و علیکم و السلام موسیقی